ختم نبوت قانون پر سمجھوتا نہیں ہوگا وزیر آزم سے اوائی سی کے رکن ملکوں کے سفیروں کی ملاقات سفیروں کو اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے کوششوں سے آگاہ کیا گیا عمران خان نے مسلم عالمی راہنماؤں کو لکھے دو خطوط کا حوالہ دیا کہا اسلاموفوبیا تہذیبوں کے درمیان منافقت اور عدم استحکام پیدا کر رہا ہے اسلاموفوبیا کے خلاف متحد ہو کر نپٹا جائے عالمی سطح پر آگاہی پھیلائی جائے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سے چین کے سفیر نونگ رونگ کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق باہنی دلچسپی کے امور سمیت افغان امن عمل میں پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا آرمی چیف نے کرونا کے خلاف جنگ میں چین کے تعاون پر شکریادہ کیا کہا پاک فوت چین کے ساتھ تعلقات کی قدر کرتی ہے چینی سفیر نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ زیادتیاں کی بجلی مہگی کرنے کا مطالبہ ناجائز ہے وزیر خزانہ شوقت ترین کا آئی ایم ایف معایدے پر نظرسانی کا اندیا قائمہ کمیٹی اجلاس میں کہا شرعہ سود تیرہ اشاریہ دو پانچ فیصد پر رکھنا غلطی تھی رمیش کمار نے کہا کہ جتنے بھی وزیر خزانہ معایشت کو استحقام نہیں دلا سکے شوقت ترین بولے انہیں شامل نہ کریں انہوں نے آئی ایم ایف سے بہتر انداز میں مذاکرات کیے الیکٹرانک ووٹنگ میشین اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق حکومت کی الیکشن ایکٹ میں انچاس ترمیم کی تجویز بابر اوان کے مطابق پارٹی ریجسٹریشن دس ہزار ووٹرز پر کرنا شامل ہے امیدوار انتقابی عملے کی تائناتی کو چیلنج کر سکے گا حلقہ بندیاں ووٹرز کی بنیاد پر ہوں گی اوپن والٹ اور دوہری شہریت والوں کے لیے آئینی طرح میم لائیں گے فواہ چودری کہتے ہیں ووٹنگ میشین سے نتیجہ بیس منٹ میں آ جائے گا اگر اسٹیبلشمنٹ کا ایکٹیو رول ہے انتخابات کے سلسلے میں تو پھر جتنا بھی کانون سازی ہم کرے انتخابات متنازہ رہیں گے نون لیگ میں ایک سیٹ ہارا ہے تو پھر وہ اپیل کر رہے ہیں کہ فوج مداخلت کرے الیکٹورل پروسس میں غیر ذمہ دارانہ مطالبات ہیں نون لیگ کی طرف سے انتخابی اصلاحات ضروری ہیں لیکن حکومت کے موقف کو کوئی سنجیدہ نہیں لیتا بلاول بھٹو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو انتخابی عمل سے دور رکھیں تو اصلاحات کا فائدہ ہوگا انتخابی سامان پوج کی تحویل میں دینا نون لیگ کا غیر ذمہ دارانہ موقف ہے عمران خان اور نون لیگ ایک پیش پر ہیں پنجاب میں بزدار حکومت کو تین سال سے چیلنج نہ کرنا مجرمانہ سیاست ہے کرپٹ حکومت الیکٹرانک ووٹنگ میشین سے الیکشن چورانا چاہتی ہے مریم اورنگ زیب کہتی ہے عمران خان کی ترجیح روزگار دینا اور مہگائی کم کرنا نہیں برامے کرنا ہے رانہ سناولہ کہتے ہیں قوم کو الیکٹرانک ووٹنگ میشین نہیں سلائی مشین چاہیے سیلیکٹر نے عوام کو ریلیف نہیں دینا کیونکہ ووٹ میشین سے لینے ہیں شہباز شریف نے اصلاحات کی بات کی تو کہتے تھے این نارو مانگ رہے ہیں اینے دو سو انچاس کا زمین الیکشن الیکشن کمیشن نون لیگ کی ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی درخواست پر آج سامات کرے گا پیپلز پارٹی کا ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی مخالفت کا فیصلہ پیپلز پارٹی کے امیدبار کے وقلہ تحریری درخواست جمع کرائیں گے اینے دو سو انچاس زمنی انتخاب کے نتائج پر نون لیگ وار پیپلز پارٹی آمنے سامنے تلال چودری پیپلز پارٹی پر برس پڑے کہا فورنزک کرانا اور دوبارہ گنتی ان کا حق ہے اگر پیپلز پارٹی کے ہاتھ ساف ہیں تو تلاشی دے کیوں نہیں دیتی چودری منظور نے کہا نون لیگ کا ووٹوں کے تھیلے فوج کی نگرانی میں دینے کا مطالبہ الیکشن کمیشن پر ادم اعتماد ہے لگتا ہے نون لیگ کا انقلاب مکمل ہو گیا کرونا کے حوالے سے جو فیصلے کیے اس سے بہتری آ رہی ہے معاملے خصوصی صحت فیصل سلطان کی نائیڈ اڈیشن میں گفتگو بولے کاروباری اوقات کم کرنے سے گھر سے نکلنے والوں کی تعداد میں کم ہی آئی چین سمیت جہاں سے بھی ویکسین ملے گی ضرور لیں گے ساری ویکسینز بہترین کام کر رہی ہیں تیرہ سال سے زائد عمر کے بچوں کے متعلق بھی ویکسین کے تجربات ہو رہے ہیں حکومت نے بروقت ویکسین حاصل نہ کر کے قوم کی جان کو خطرے میں ڈالا اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی ارکان پارلمنٹ سے ملاقات میں گفتگو بولے حکومت کورونا معیشت مہنگائی ویروسگاری پر توجہ دینے میں سنجیدہ نہیں صرف تماشے جاری ہیں اپنی پالسی سے ہونے والی مہنگائی کا غصہ زلہ انتظامیہ کی خاتون آفسر پر نکالنا قابل مضمت ہے چودری برادران کے خلاف نیب لاہور کی انکوائری بند کرنے کی درخواست منظور احتساب عدالت نے آمدن سے زائد اساسوں کی انکوائری بند کرنے کا حکم دے دیا جج شیخ سجاد نے قرار دیا چودری برادران کے خلاف ثبوت نہیں ملے گندم کی سرکاری کھوٹا بند ہوتے ہی آٹے کی قیمت میں اضافہ ہو گیا اوپن مارکیٹ میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ آٹھ سو ساٹھ کی بجائے دس سو ساٹھ میں فروقت ہونے لگا پانچ کلو کا تھیلہ چار سو تیس سے چار سو پینتس روپے میں بکھ رہا ہے جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ آ گیا رمضان المبارک کی آج پہلی تاک رات مل بھر میں مساجد کی رون کے بڑھ گئیں فرزندان اسلام کرونا ایسو پیس کی پابندی کے تحت محدود تعداد میں موت تقف ہو گئے انسی او سی نے بستر سمیت تمام سامان گھروں سے لانے کی ہدایت کی امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت داماد رسول شوہر بطول حسنین کرمین کے والد گرامی شیر خدا علی المرتضی ساری عمر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ساری میں گزاری کئی جنگوں میں دادے شجاعت دیں فاتح خیبر کا لقب بھی پایا انیس رمضان چالیس حجری میں دورانے نماز حملے میں زخمی ہوئے دو دن بعد شہادت کا رتبہ پایا نائنڈی ڈو نیوز کی افطار ٹرانسلویشن جنید اقبال کی میزبانی میں تاک راتوں کی اہمیت اور فضیلت کے موضوع پر گفتگو ڈاکٹر تارک محمود نیا جلیل شرکپوری ڈاکٹر حامد فاروق بخاری اور پروفیسر واصل عویس کی شرکت کاری محمد کامران نے تلاوت قلام پا کی سعادت حاصل کی فاروق محمد احمد جماعتی نے ہدیہ نات پیش کیا